اللہ واللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم زکاة الفطر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں زکاة الفطر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے زکاة یعنی پاکی صفائی اور پوترتہ اور فطر یعنی رودہ کھولنا اس طرح زکاة الفطر کا مطلب ہوا او زکاة جو رمضان کے رودے کے ختم ہونے پر دی جاتی ہے کچھ لوگ اس کو صدقت الفطر بھی کہتے ہیں اور فطرانہ کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں زکاة الفطر کا مقصد کیا ہے کیوں یہ زکاة دی جاتی ہے حدیث میں اس کی دو حکمت بیان کی گئی ہے سننے بی دعوت کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکاة الفطر تہرتا لسائم من اللغو والرفظ وطعمتا للمساکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکاة الفطر فرض کیا تاکہ روضے کی حالت میں جو بہودہ باتیں ہوئیں یا گناہ کا کام ہوا اس کی پاکی ہو سکے اس سے پاکی حاصل ہو سکے اور عید کے دن غریبوں کو بھی کھانا مل سکے گویا کہ ذکاة الفطر یا فطرانہ کی دو حکمت ہوئی ایک کا تعلق خود روضہ سے ہے کہ روضہ میں جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے اور دوسری حکمت کا تعلق سماج کے غریبوں سے ہے کہ کم سے کم عید کے دن ان کے اندر بھی بینیازی آ جائے اور وہ بھی عید کی خوشی میں عید کے تہوار میں آسانی سے شریک ہو سکیں ذکاة الفطر کا حکم کیا ہے ذکاة الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر الالعبد والحر والذکر والانثا والصغیر والکبیر من المسلمین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ذکاة الفطر ایک سا خجور میں سے یا ایک سا جو میں سے مسلمانوں کے غلام اور آزاد مرد اور عورت اور چھوٹے اور برے پر تو اگر آپ پوچھیں کہ ذکاة الفطر کس پر فرض ہے تو ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو جس کے پاس بھی ایک دن کی ضرورت سے زیادہ ایک سا کے برابر میں مال ہو اس پر ذکاة الفطر فرض ہے ذکاة الفطر کون نکالے گا گھر کا ذمہ دار نکالے گا گھر کا سربراہ نکالے گا اپنی طرف سے اور ہر اس آدمی کی طرف سے جس کا خرچ اس پر فرض ہے اور جو اس کے انڈر میں ہوں یہاں تک کہ زکاة ایسے بچے کی طرف سے بھی نکالنا ضروری ہوگا جو رمضان کے آخری دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پیدا ہوا ہو البتہ جو بچے سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوئے اس کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر ہے کہ ایسے بچوں کی طرف سے بھی نکالا جائے رہے او بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان کی طرف سے کیا ذکاة الفطر ادا کی جائے گی یا نہیں تو ان کی طرف سے ذکاة الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ماں کے پیٹ میں پل رہے بچوں کی طرف سے بھی ذکاة الفطر دیتے تھے لیکن یاد رہے کہ ایک آدمی اگر کسی کے پاس سے کام کرتا ہے اور وہ سیلی لیتا ہے تو خود اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذکاة الفطر ادا کرے ایسا نہیں کہ جس کے پاس کام کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی طرف سے ذکاة الفطر ادا کرنے کی ذکاة الفطر کے مستحق کون لوگ ہیں یعنی ذکاة الفطر کس کو دینی چاہیے تو اس کے مستحق صرف غریب ہیں مسکین ہیں غریبوں اور مسکینوں کو دینا چاہیے کیونکہ حدیث میں کہا گیا مسکینوں کی خوراک ہاں اگر مسکینوں سے بچ جائے تو ذکاة کے دوسرے جو مسارف ہیں ان میں خرچ کیا جا سکتا ہے ذکاة الفطر کس جن سے دی جائے گی یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ذکاة الفطر میں دینا جائد ہے تو ذکاة الفطر اس اناج سے دینا چاہیے جو عام طور پر لوگوں کی خوراک ہو جیسے گے ہوں ہے چاول ہے جو ہے یا اناج جیسے چیز جیسے خجور وغیرہ اب سوال یہ ہے کہ کیا ذکاة الفطر میں پیسے نکالے جا سکتے ہیں تو چونکہ ذکاة الفطر کو یا صدقہ الفطر کو مسکینوں کی خوراک کہا گیا ہے تعمت للمساکین کہا گیا اس لیے اناج سے ہی ذکاة الفطر نکالنا چاہیے اس کی قیمت دینے سے بچنا چاہیے اسی طرح کپرا برتن اور عام سامان وغیرہ دینے سے بھی ذکاة الفطر کی ادائیگی نہ ہوگی امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے المغنی میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ذکاة الفطر میں پیسہ دینے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ سنت رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ ذکاة الفطر مقبول نہ ہوگی ان سے کہا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ تو پیسے میں نقدی ذکاة الفطر قبول فرما لیتے تھے تو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر فلاں اور فلاں کا حوالہ دیتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ذکاة الفطر کی ادائیگی اناج سے ہی ہونی چاہیے ہاں اگر کسی طرح کا ادھر ہے یا کہیں پر پیسے کی مسکینوں کو زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پر قیمت کی ادائیگی کی جا سکتی ہے بعد علماء کی رائے کی بنیاد پر لیکن اناج ہی نکالنا افضل ہے بہتر ہے کیونکہ یہ مقدار بھی معمولی ہے اگر آپ کو ذکاة دینی ہے تو دیتے رہنا پیسے میں لیکن یہ ذکاة الفطر ہے اس لیے اگر آپ پہ ذکاة الفطر اناج سے ہی نکالتے ہیں تو یہی افضل ہے اور یہی سنت کے مطابق ہے اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ ذکاة الفطر کی مقدار کیا ہے تو اس حصے میں سعی بخاری اور مسلم کی حدیث ابھی گدری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ساہ اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ صدقت الفطر یا ذکاة الفطر کی مقدار ایک ساہ ہے ایک ساہ غلہ کی مقدار تقریباً ڈھائی کیلو کے برابر بنتی ہے تو اگر ڈھائی کیلو اناج نکال دیتے ہیں تو ذکاة الفطر کی ادائیگی ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ ذکاة الفطر کب ادا کی جائے تو ابھی حدیث گدری ہے سعی بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیں لہذا شوال کا چاند نظر آنے کے بعد یہ ذکاة الفطر واجب ہو جاتی ہے اور نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے البتہ اگر نماز عید سے ایک دو دن پہلے بھی نکال دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسا کہ سعی بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابے کرام ذکاة الفطر عید سے ایک دو دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے بینہ کسی سبب کہ اگر کسی نے نماز عید تک ذکاة الفطر نہیں نکالا تو اس کی ذکاة الفطر ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ عام صدقات میں شمار کیا جائے گا جیسا کہ سن نبی داود کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من اداہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصدقات کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے اسے ادا کیا تو او مقبول زکاة ہے اور اگر کسی نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات شمار ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ذکاة الفطر کہاں نکالنا چاہیے اور کہاں کے غریبوں اور مسکینوں کو دینا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکاة الفطر نکالنے والا جہاں رہتا ہو اسی شہر میں نکالنا چاہیے اور اسی شہر کے مسکینوں کو دینا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کوئت میں ہیں تو کوئت ہی میں نکالیں اور کوئت کے ہی مسکینوں کو دیں لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے ملک میں زیادہ مسکین پائے جاتے ہیں یا ہمارے اشتدار ہیں وہاں پر جو مسکین ہیں یا وہاں پہ پہ پہنچانا زیادہ بہتر ہے تو اس بات کی گنجائش بلکل پائی جاتی ہے کہ آپ پہ اپنے ملک کے ذکاة الفطر بھیج دیں دھیان رہے کہ اگر کوئی آدمی کوئیت میں ہے اور اپنا فطرہ اپنے ملک میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ڈھائی کیلو اناج کی قیمت ہی بھیجنی ہوگی جو قیمت یہاں پہ ڈھائی کیجی اناج کی بنتی ہو تاکہ وہاں اناج خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کتنی رقم بھیجنی ہوگی تو اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی کیونکہ معیار ڈھائی کیجی اناج ہے ہاں اگر کوئی آدمی سوا دینار یعنی ایک دینار اور ربع کی قیمت تیہ کر کے اپنے ملک میں بھیج دیتا ہے یا گھر والوں کو کہہ دیتا ہے کہ اتنے کا اناج خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا کسی فیتفل آدمی کے حوالے کرتا ہے اس کو وقیل بنا دیتا ہے تاکہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے زکاة الفطر کی ادائیگی کر دیں تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روضوں اور ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرمائیں اور ہماری نیکیاں قبول فرمائیں آمین وَسَلِّ اللَّهُمَ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ